چلی آپ کو سناتے ہیں کہ اصدودی نوائیسی کیا کچھ کیا رہے ہیں پولنگ بود کو جائیے ایک دن میں آپ شپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنے اس چوبیس گھنٹے میں سے صرف آدھا گھنٹہ نکال کر پولنگ بود کو جائیے اور پولنگ بود کو جا کر ان فرقا پرس اور فاشس طاقتوں کو جواب دیجئے جو حیدر آباد کے امن کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہاں پر وزیر داخلہ عمید شاہ تو آئے تھے مگر ہاں وہ جواب دینے سے قاسر رہے کہ جب دلی میں فساد ہوا تھا ایک ویڈیو نکلا تھا تین مسلمان بچے روٹ پر پڑے ہوئے تھے جس میں سے ایک کا نام فیضان تھا پولیس والے مار مار کر ان سے کہہ رہے تھے جنگن من پڑھو تو فیضان جو ہے تکلیف میں جنگن من پڑھ رہا تھا بعد میں فیضان کی موت ہو گئی اور فیضان کے یہ جو چہرے پہ جو آپ کے موہ جو ہڈی تھی وہ تو ٹوٹیوئی تھی اس کے سر کے اندر کی ہڈی کو ٹوٹیوئی تھی پیٹ کے فسنیاں ٹوٹے ہوئے تھے اب تک عمید شاہ کے ماں تہہ جو دلی کی پولیس ہے ایک پولیس والے کو سسپنٹ نہیں کیے نہ گرفتار کیے یہ بی جے پی کا کارنامہ ہے دلی میں فساد ہوا بیس سے زائد مذہبی عبادت گاہوں کو ڈیمیج کیا گیا یا جڑا دیا گیا لوگ مرے پچاس کے اوپر جس میں ہمارے ہندو بھائی بھی مرے افسوس کے ساتھ مسلمان بھی تھے کیا دلی کی حکومت نے اتنا بڑا جینوسائیڈ دلی میں ہوا کیا پرائی منسٹر ففٹین پوائنٹ پروگرام میں یہ پوائنٹ نہیں ہے کیا ہوم منسٹری کے گائیڈ لائنز پر نہیں ہے کہ جہاں فساد ہوتا وہاں پر سرکار جس کا گھر جلتا ہے چاہے کسی مذہب کا ہو جو مرتا ہے جو زخمی ہوتا ہے اس کو امداد دے گی کمپنسیشن دے گی ایکسگریشا دے گی کیوں نہیں دیئے بی جے پی کی حکومت آج آ کر آپ حیدر آباد میں ہم کو بتا رہے ہیں ہم کو بتا رہے ہیں دلید بھارت کا دار الحکومت کیاپٹل وہاں پر آپ کی ناک کے نیچے بترین جنوسائیڈ ہوا اور آپ آ کر حیدر آباد میں یہ یہ ان کا کارنامہ ہے اور بیہار میں بی جے پی جیتی نہیں یہ بڑا محنت کے لیے وہاں بھی بیہار میں کیے تھے بیہار میں دوہزار انیس کے پارلیمنٹ کے چناؤں کے بعد بی جے پی دو سو باویس اسمبلی سی جیتی تھی جی ہاں اسدودین اویسی لگاتار اپنے ووٹروں کو سمجھا رہے ہیں اور انہوں کو کہہ رہے ہیں کہ گھبرانے کی اور ڈرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے فلالوکنگ ایک چھوڑے سے بریک کے لیے سے ہندوستان کے لائف ٹی وی پر کیجئے کھلے اور دیش دنیا کے ہر خبر پر رکھیں چوبیس گھنٹے اپنی نظر موسیقی